کہ پورے مہینے کی آپ کے عبادتیں ہیں پورے مہینے کی آپ کے فرض روزے روایت میں سب رکھے ہیں یہ آگے نہیں بڑھتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی لیٹر ویٹر پوست کرنا ہے لیکن اس پہ ابھی سٹیمپ نہیں لگایا ہے آپ سب اکھ ریا سارے ڈاکومنٹ سب کچھ بند کر دیا ساری تیاریاں ہو گئی سٹیمپ نہیں لگے گا تو آگے نہیں جائے گا وقت نہیں ہے کہ میں مثالوں کو ذرا بنا سوار کے پیش کروں سارے روزے رکھے ہوئے جسے نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پوری لمبی چھوڑی کتی ہی لمبی نماز پڑھ لیں ایسی نماز پڑھ لیں کہ ہر رکعت میں ایک ایک قرآن خدم کریں نماز رکھی ہوئے جب تک کہ تشہود میں آپ آل محمد پہ درود نہ بھیجیں گے وہ پوری آپ کی نماز رکھی ہوئے جس میں اللہ کی آپ نے تعریف بھی کی ہے اور آپ نے قرآن بھی پڑھا اور آپ نے اللہ کے آگے سجدہ بھی کی ہے سب اپنی جگہ رکھا ہوا ہے سارے رمضان کی عبادتیں خاص طور پر روزے رکھے ہوئے جب تک کہ آپ فطرہ نہیں دیں گے فطرہ بہت اہم عبادت ہے اسلام رقم کے اعتبار سے بہت چھوٹی رقم بنتی ہے لیکن پورے رمضان کی محنتیں تیس دن جو آپ نے روزے رکھے اس سال تو نائنٹی پرسنٹ بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ چانس ہے کہ روزے پورے ہوں گے یعنی رمضان پورا ہوگا یعنی تیس دن ہوگا سب رکے ہوئے جس پر فطرہ واجب ہے جس بیچارے پر واجب نہیں ہے اس کو تو پھر ہر جگہ کنسیشن مل جاتا ہے اور فطرے کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں فطرے کے حوالے سے باتیں اتنے جلدی میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ آج کل کے جو نظام ہے اس کے اندر اگر آپ عید کے دن فطرہ دینے چاہیں گے تو اول تو اس وقت غریب ملنا مشکل ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا تو اب ایک مسئلہ تو یہ سن لیجے اور سمجھ لیجے کم از کم آغای سیسانی کا یہی فتوہ اور آغای خوی مرہم کا یہی فتوہ اس طلب وہ لوگ ہیں جو ابھی تک آغای خوی کی تقلید میں باقی بلکہ اگر یہ جملہ کہوں تو توہی نہ سمجھے گا کہ آغای سیسانی کا یہ فتوہ اپنے استاد آغای خوی ہی کے فتوے کی کوپی اور وہ یہ ہے کہ فطرہ ماہ مبارک رمضان میں دیا جا سکتا دیکھیں ایک مسئلہ تو تمام مراجعہ کا ہے وہ ذرا اصلا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رمضان میں اگر کسی غریب کی فترے سے مدد کرنا چاہیں لیکن اب فترہ اصلا فترہ واجب ہوتا ہے عید کی رات تو پھر رمضان میں آپ اسے قرضہ دے دی اور اس کے بعد جب عید کی رات آ جائے جب آپ کو فترہ دینا ہے تو آپ اس کے قرضے کو ادا کر دی اپنے فترے سے قرضہ دینے والا کون آپ فترہ دینے والا کون آپ دونوں آپ ہیں لیکن آپ نے کہا کہ فلان غریب کے اوپر پچاس ڈالر قرضہ ہے تو میں پچاس ڈالر میرا فترہ نکلا اس کا قرضہ جا کے ادا کر رہا ہوں کس کو ادا کر رہا ہوں اپنے آپ کو لیکن ذرا ہے تو یہ تمام مراجعہ کے نزدیک ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ طریقہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے بھول گئے خیال نہ رہا کوئی ساری بات ہے آگا سیسانیم ورہوم آگا خوی کہتے ہیں کہ ڈائریک فترے کی نیت سے ہی آپ رمضان میں فترہ دے سکتے ہیں اچھا آپ دیکھیں مزاق اڑانے والے لوگ تو مزاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ تو کسی نے کہا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جمعہ کے نماز بت کو پڑھتی فترہ واجب ہے عید کے دن آپ نے رمضان میں ہی نکال دی تو ایک تو وہ ہمارے ہاتھ طبقہ ہے نا جسے لِللہی بغضہ مراجع قرام عمر جائیت سے تو وہ تو ایک الگ بات ہے نا وہ میری بات سنیں گے اور نہ ہی میں ان کو اگر سناو بھی زبردستی تو وہ قائل ہوں گے چھوڑے ایک عام آدمی جو کہتا ہے مجھے تو ٹو دا پوائنٹ بات بتائیے تو اگر آپ آگا سیسانی کی تقلید میں ہیں یا آگا خوی کی تقلید میں باقی ہیں تو آپ ڈائریکٹ نیت ہی کر لیجئے فطرہ دے رہا ہوں ختم بات چپ رکلو